حضرت شداد بن عوصر نے فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے فقال تو آقا کریم علیہ السلام نے بیٹھے بیٹھے اشارت فرمایا تمہارے اندر کوئی اجنبی شخص تو نہیں تمہارے اندر کوئی غیر تو نہیں خاص خاصی ہونا یہ نہیں کوئی اہل کتاب سے تو نہیں میں نے کہا حضور کوئی نہیں سارے اپنے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا دروازے کو کنڈی لگا دو پھر فرمایا ہاتھ کھڑے کرو اور کہو لا الہ الا سارے اپنے ہو سارے اپنے کوئی غیر تو نہیں نہیں کنڈی لگا دو لگ گئی کنڈی کب ہاتھ کھڑے کرو اور کہو لا الہ الا اب اگلی بات سنو اللہ کے محبوب نے فرمایا الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لئے اے اللہ تیری تعریفیں ہیں تو نے مجھے حق کے ساتھ اس کلمے کے ساتھ مبوس کیا تو نے وعدہ کیا ہے مجھے حکم دیا اس کلمے کی تبلیغ کا اس کے پیغام کی نشر و توضیح کا اس کلمے کے نور کو ایک ایک سینے میں اتارنے کا مالک میں نے وہ اتارا اور میں نے اس پیغام کو پہنچایا مالک پھر تو نے اس کلمے کے حاملین کے لئے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے اور تو وعدے بھی سچے کرتا ہے تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا تو وعدے پورے کرتا ہے اللہ اکبر یہ حضور نے اشارت فرمایا سمہ کال پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا بشارتو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اللہ نے تمہاری خطائیں معاف کر دی اللہ نے تمہارے گناہ بخش دی تو صحابہ کو اللہ کے محبوب نے بشارت دی ایک اور روایت سنیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس نے ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ وابحمدہی پڑا کتنی مرتبہ سو مرتبہ کیا پڑا سبحان اللہ وابحمدہی فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے سبحان اللہ وابحمدہی اور حدیث بخاری ہے بلکہ بخاری کی سب سے آخری روایت ہے کہ دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں زبان پر بڑے آسان ہیں اور جب میزان پر رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے بڑے بھاری ہیں میزان پر اور دو کلمیں یہی ہیں سبحان اللہ وابحمدہی سبحان اللہ العظیم تو اگر اس کو سو مرتبہ روزانہ پڑے تو سمندر کی جھاک کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے میرے حضور نے اشارت فرمایا ہر شئے کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثوابتہ کرے تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں کچھ وقت نہیں لگتا نماز فجر کے بعد اشراق تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں آپ کا سارا دن خیر سے گجرے گا اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی اس دن کسی کام کو جائیں گے تو رحمت ہوگی اس دن بہت ساری بیماریوں سے آفات و بلیاتی ارضیہ و سماویہ سے دشمنوں کے حسد سے مبغزین کے بغر سے بچے رہیں گے لوگوں کے شر سے حادثات سے محفوظ رہیں گے تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور کتنا بڑا عجر ہے آپ ایک سال میں بھی شاید دس قرآن مجید نہ ختم کر سکیں اور سورہ یاسین پڑھیں تو دس مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا سباب نصیب ہوگا رسول کریم نے اشار فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی تیس آیات ہیں اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے وہ سورت کونسی ہے یہ سورت الملک ہے تیس آیتیں ہیں جو شخص اس کی تلاوت کرے یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کر لیں تو انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گجرے گی آفات و بلیات سے بچے رہیں گے اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو غفران و رحمت سے مالعمال فرما دیں